اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا قسید وعلا آئیہم و صحبیہم و بار یہی میرا تارف ہے یہی میرا تارف ہے گدائے مصفحوں کے میرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مکلمن یکلم فی اللہ الا جاء یوم القیامہ وکلمہ یدم اللونی لون الدمن وریح ریح مسک صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم و محترم سامین اکرام آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تبارک و تعالی انہو سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں زخمی کیا جائے وہ قیامت کے دن جب حاضر بارگاہ ہوگا تو اس طریقے سے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کا خون تو خون کے کلر کی طرح اس کا خون خون کے مانند ہوگا لیکن اس کے جسم سے جو خوشبو ظاہر ہو رہی ہوگی اس کی خوشبو مشک کی طرح مانند ہوگی مشک کی طرح ہوگی محترم سامین اکرام غور کرے کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں رب ذل جلال کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اگر کسی کو زخمی کیا جائے تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے آپ غور فرمائے شہادت کے حوالے سے شہید کے درجات کو تو آپ نے اس سے پہلے احادیث کے ذریعے سماعت کیا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے جس بندے کو رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں زخمی کیا جائے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو اس کا خون تو خون کی طرح ہی ہوگا اسی کلر میں ہوگا ید مل لونی یعنی جو رنگ ہے خون کا کلر ہے اسی کلر میں اس کا خون ہوگا لیکن جو اس کے جسم سے خوشبو ظاہر ہو رہی ہوگی اس کی خوشبو محترم سامین اکرام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی تو ما شاء اللہ آپ نے تنی پیاری حدیث پاک سماعت کی جو رب زلجلال کی بارگاہ میں جس کو زخمی کیا جائے اس کے مرتبے کو آپ نے ملاحظہ کیا دیکھیں آپ غور کریں کبھی ایسا حالات تو نہیں ہیں الحمدللہ لیکن کبھی رب زلجلال کی بارگاہ میں خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لئے کبھی اگر ایسے حالات پیش آ جائے یا زخمی ہونے کے حوالے سے بھی آقا پاک علیہ السلام کی حدیث آپ نے سماعت کی کبھی دین پر دین اسلام پر کوئی آنچ اگر ایسی آ جائے تو پھر ہمیں پیچھے رہنا نہیں چاہیے آگے بڑھ کر دین کی سر بلندی کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے میں ہم بہمتاں گوش ہو کر حاضر رہنے کی ضرورت ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں آخر میں دعا ہے میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما مولا ہماری دعاوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خبول فرما آپ تمام سے گزارش ہے حدیث پاک کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کریں وما علینا اللہ البلا پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے دیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و محلہ نامو